بچے جب مٹی میں کھیلتے ہیں کوئی انڈے ان کے ہاتھوں مسائل چپک کے یا ناپونوں کے نیچے جا کے خوراک کے ذریعے بعد میں ان کے میدے میں پہنچ جاتے ہیں میں ہوں ڈاپٹر رزوان عصد خان آپ کے بچوں کا سپیشلسٹ آپ کے بچوں کا دوست اور ان کے کیڑوں کا دشمن ہمارے یہاں پہ دو عام قسم کی کیڑے پائے جاتے ہیں ایک کو کہتے ہیں راؤنڈ ورم اور دوسرے کو پھنگ ورم جو سب سے اہم علامت جو کہ بہت عام بھی ہے وہ ہے پیٹ میں درد کا رہنا بچہ اکثر پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے اور عمومن یہ پیٹ درد بچوں میں کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے ایک بالخصوص رات کو بچہ سوئے وے اٹھ کے پیٹ درد کی شکایت کرتا ہے یا اس کے ساتھ اُلٹیوں کی شکایت ہو تو آپ کو اس پیٹ درد کو سیریسلی دھنا چاہیے اور بچے کے موالج سے رجوع کرنا چاہیے دوسری اہم علامت ہے بچوں میں نشو نمار کا نہ ہونا گروت کا نہ ہونا بچے کی گروت رک گئی ہے بچے کا قد نہیں بڑھ رہا بچہ جسمانی طور پر پھل پھول نہیں رہا تو ممکن ہے کہ اس کی خوراک کیڑوں کے پیٹ میں جا رہی ہے اس کے علاوہ خون کی کمی جس کی علامت یہ ہوتی کہ بچے کا رنگ خٹا یا زد پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کیڑے بچے کے فولاد کو اپنی خوراک دماؤں جو پنگ ورمز ہیں ان کی سب سے اہم علامت یہ ہے کیڑوں سے بچا کیسے جائے اور بچوں کو کیسے بچائے جائے تو سب سے پہلی بات صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں بچوں کو عادت ڈالے کے ہمیشہ کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھوں کو دھویں بچوں کے ناپن کو ہمیشہ چھوٹا رکھیں ان میں میل اور گن نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اگر کسی بچے میں کیڑوں کی تشکیص ہو جائے تو صرف اس بچے کو نہیں بلکہ گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب کو کیڑوں کی دبائی دینا ضروری ہے اور کچھ کیسے میں جو ان بڑوں کو بھی یہ دبائی دی جائے موسیقی